ہیلو جیل سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پہنچ چکے آمین سم آمین تو جی فرنڈز یہ جو ویلوگ ہے یہ ہے سنڈے کا یعنی کہ ایک دن پہلے کا اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں صبح صبح اٹھتے ہی صفائی اور ہسپیٹ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلو چلتے ہیں باہر ناشتہ کرنے کے لیے تو وہ تو بچارے ریڈی ہو کر باہر چلے گئے تھے اور ان کو میں یہی بول رہی تھی کہ بس آپ بیٹ کرو میں ابھی واش روم سے ہو کر فریش ہو کر آئی اور میں فٹا فٹ جو ہے نا گھر سے جھارو لگا رہی ہوں کیونکہ میرا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے صفائی کر کے جاؤں پھر جب میں ناشتہ کر کے آؤں گی تو مزے سے بیٹھوں گی اور چائے بھی ہوں گی یہاں پہ جی بس فٹا فٹ جو ہے صفائی کرنے کے بعد فریش ہوئی کپڑے پیرا چینج کی اور ابھی میں باہر آگئی ہوں اور ہم جا رہے ہیں یہاں پہ بلینشیا ٹاؤن ناشتہ کرنے کے لیے اور زہین میرے لیے پوچھ رہے تھے کہ ناشتہ میں کیا کھاؤ گی اور من کو یہی بول رہی تھی کہ جو آپ کا دل کر رہے آج وہی کھلاو کیونکہ صبح سے آپ نے زد پکی ہوئی تھی اٹھو 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 ناشتہ کے لیے چلو تو بس خیر یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے اور موسم جو ہے بہت ہی آسم ہوا ہے لیکن ہوا کا نام و نشان نہیں ہے صرف بادل آئے ہوئے تھے اور گرمی جو ہے ابھی ہے بارشیں جو ہے سٹارٹ ہونے والی ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ لیکن کافی جو ہے نا چپ چپاہٹ والا جو ہے نا موسم ہو رہا بہت زیادہ تو یہاں پہ ابھی آپ لیکھ سکتے ہیں کہ بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ تقریباً صبح کے گیارہ بج رہے ہیں ہاں صبح کے گیارہ بج رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ابھی باہر آتی ہے ہماری بحث بھی ہو گئی میں کہہ رہی تھی مجھے جانا ہے رانا چنے کے پاس یہ کہہ رہے تھے مجھے آنا ہے لہوری کے پاس تو پہلے ہم رانا کے پاس گئے تو وہاں پہ جی ان کو انڈا نہیں مل رہا تھا انڈا پراتھا نہیں مل رہا تھا تو مجھے رانا کے جو ہے چنے اچھے لگتے ہیں اور زہین کو جی لوہوری کا ناشتہ اچھا لگتا ہے تو پھر مجھے آیا غصہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ کو ناشتہ کروانا تھا نا جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں لے جاؤ تو بس جی ایڈ دی انڈ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں سے جی اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں اور ناشتہ بہت مزے کا تھا لیکن رانا کے چنے جو ہے نا مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سب سے زیادہ فنی بات یہ ہوئی کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ اتنا زیادہ رشت تھا کہ کوئی بھی ویٹر جو ہے فری نہیں تھا اور زہین کو جو ہے نا لائن میں لگ کر جو ہے ناشتہ بنوانا پڑا اور زہین نے مجھے ناشتہ دے دیا تھا کہ یلو تم کرو کھاؤ اور میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ کھائیں گے تو ایک ساتھ کھائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا موٹ بھی جو ہے نا آف ہو رہا ہے اور اکثر ایسا ہوتے ہیں ہزبن وائف جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک دفعہ لڑائی ضرور ہوتی ہے گھر سے نکلنے سے پہلے یا جلدی تیار ہونے پہ یا یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا جلدی کرو جلدی آنا وہاں سے تو اس بات پہ بحث ضرور ہوتی ہے ہزبن وائف کے بیچ تو اگر آپ میں بھی ایسا ہوتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ لڑائی کوئی اتنی سیریس لڑائی نہیں ہوتی بس یہ نوک جوک جو ہے وہ ہوتی ہے اور جناشتہ کرنے کے بعد ابھی ہم آگئے تھے یعنی کہ گھر واپس جا رہے تھے تو یہاں پہ مینگو نظر آئے تو سوچا کہ جی مینگو لے لیتے ہیں اور لکھ کے تو انہوں نے لگایا ہوا تھا ون ففٹی لیکن ون ففٹی یعنی کہ ون کےجی لیکن جب لینے کے لیے آئے تو ون ایٹی بول رہے تھے ون ففٹی بول رہے تھے خراب والے مینگو کا اور ون ایٹی بول رہے تھے اچھے والے مینگو کا تو بس ون ون سکسٹی نہیں ون سکسٹی فائف پہ فائنل کر کے ہم نے جو ہے مینگو ٹو کے جی مینگو لیے اور گھر آ کر جو ہے نا زائم نے بولا کہ یار ایک کب چائے بھی لا دو اور ساتھ میں نا ذرا یہ پاپڑ شاپڑ جو نا فرائی کر دو تو یہاں پہ چائے بن رہی ہے اور شام کا ٹائم تھا میری ایک فرینڈ آگئی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ان کے لیے نہیں پکوریاں بنا لیتی ہوں ساتھ میں چائے رکھ دوں گی ویسے وہ کہہ رہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گی تو پکوریاں جلدی بن جاتی ہیں پیکٹ ہوتا ہے گرم پانی میں فٹا فٹ ڈالتی ہوں اسی ٹائم وہ نرم پڑ جاتی ہیں اور یہ جو آلو پیاز ہو گئے یہ میں سب موسوں والی دکان سے جو ہے نا یہ بھلا مٹیریل مگوال لیتی ہوں تو یہ مجھے مل جاتا ہے بس اس کے اندر دہیں ایڈ کی چاٹ مسالہ ایڈ کیا پودینے کی چٹی میرے پاس نہیں تھی تو مزیدار سی دہیں بھلے جو ہے نا بن کی یعنی کہ دہیں پکوریاں جو نا بن کے ریڈی ہو گئے ہیں موسیقی اور جی یہاں پہ ہم جو سبزی لے کر آئے تھے نا دو دن پہلے تو اس میں توری کی سبزی بھی جو ہے زہیم لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا کہ جی آج توری بنا لیتی ہوں تو کیونکہ زہیم کو بہت زیم کو بہت زیم ہے اور رائز ہم نے ایک دن پہلے بنائے تھے تو اس لیے آج ہمارا بس یہی تھا کہ بس سمپل سی سبزی بنا کر کھاتے ہیں تو اس کی ریسیپی بھی بہت افعہ میں آپ کو دے چکی ہوئی اور یہ بہت 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 مزے کی بنتی ہے بغیر گوشت کی بھی اگر آپ بناتے ہیں مزے کی بنتی ہے ہماری فیملی میں ویسے بھی توری ہو جائے سبزی ہو جائے وہ گوشت کے بغیر نہیں بنتی بس زہیم کے لیے بناتی تھی کیونکہ زہیم نے کھانا ہوتا تھا تو پھر میں سوچتی تھی کیا اس میں گوشت ایٹ کروں اور زہیم بھی کہتی تھی بس سمپل سی بنا کر دو تو اب جو ہے نا میں بھی کھا لیتی ہوں اس طرح سے مزے کے لگتی ہے بہت زیادہ اچھا جی میرے کچھ پیارے پیارے سبسکرائبرز جو ہیں جو مجھے دیکھنا چاہتے بھی ہیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے مجھے بول دیتے ہیں کہ وہی پرانا ویلوگ ویسے ہی ویلوگ اسی طرح کا ویلوگ ہمیشہ کی طرح بکواس ویلوگ ہمیشہ کی طرح بور ویلوگ بالکل بھی مزا نہیں آیا تو میں ان کو یہی بولوں گی کہ یار اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ نہیں دیکھو زبردستی تو نہیں ہے نا اب دیکھو نا میں تو آپ کو پیسے نہیں دے رہی نا کہ آو آو میرا ویلوگ دیکھو جس کو اچھا لگتا ہے جس کو میں اچھے لگتی ہوں جس کو میری پاتی اچھے لگتی ہے جس کو میرا ویلوگ اچھا لگتا ہے وہ دیکھے جس کو نہیں اچھا لگتا وہ نہ دیکھے زبردستی ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ پورا ویلوگ دیکھنے کے بعد جو ہیں پانچے کومنٹ جو ہیں کر دیتی ہیں اور پھر ہمیشہ ایک ہی لفظ لکھتی ہے جیسے کوپی پیسٹ کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں تنقید کرنا بہت آسان ہے آپ کچھ کر کے دکھائیں یہاں بھی جی سبزی میری بس بن کے ریڈی ہو رہی ہے اور ایک اور بات دیکھیں میں ایک اکیلی بندی ویلوگ بنانے والی میں صرف وہی دکھاتی ہوں جو میری روٹین ہے میں کچھ اس کے اندر ایکسٹرا ڈراما کر کے نہیں دکھاتی وہ ہی کچھ دکھاتی ہوں جو ایک ریل لائف ایک ہاؤس وائف کی ہوتی ہے یہ دعوتیں ہو گئیں یہ فنکشنز ہو گئے یہ اس طرح کی چیزیں روز روز کسی کے بھی گھر میں جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اس طرح کی پارٹیز دعوتیں روز روز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کبھی کبار کبھی کبار جو ہے نا اس طرح کے فنکشنز آتے ہیں سال میں دو دفعہ تین دفعہ یہ روز روز ہوتا ہے یہ جسٹ ایک کانٹینڈ کے لئے ہوتا ہے تو مجھے وہ ویلوگنگ نہیں کرنی جو آرٹیفیشل ویلوگنگ ہو اس کے اندر صرف ایک دکھاوا ہو مجھے وہ دکھانا ہے جو میں کرتی ہوں جو میں کھاتی ہوں جو میں پکاتی ہوں میں صرف اس یوٹیوب کے چکر میں جو ہے نا اپنے ہزبنڈ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی کہ یار پارٹی رکھو نہ یار دعوت رکھو نہ ہی میں خود کو تھکانا چاہتی ہوں میں سموتھ وی میں کام کر رہی ہوں اور میں سموتھ وی میں کام کرتی رہوں گی انشاءاللہ مجھے پہلے بھی لوگ دیکھنا پسند کرتے تھے اور مجھے اب بھی لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں کام وہ کرو جو ریالیٹی میں ہو اور فیک کام جو ہے بلکل بھی مت کرو فیک چیز کو آپ کب تک لے کر چلو گے کب تک زیادہ دیر تک آپ فیک چیز کو کبھی بھی لے کر نہیں چل سکتے تو میں آپ لوگوں سے یہی بولوں گی کہ جس کو نہیں اچھا لگتا وہ بے شک نہ دیکھے ٹھیک ہے اور اگر تنقید کرنی ہی ہے تو تنقید سے بہتر ہے اپنا چینل بناو اس پہ کام کرو اور میرا نام لے کر بتاؤ کہ یہ دیکھو سویٹی اسے کہتے ہیں ویلوگنگ یہ ہوتی ہے ویلوگنگ تم کیا کرتی ہو تو ایسے بیٹھ کر بولنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو خیر باتوں ہی باتوں میں مزیدار سی سبسی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو میں بنانے لگی ہوں روٹی اور زہیم کو کھانا تھا جی تو پہر کا کھانا اس لئے میں نے جلدی توری بھی بنا لی جلدی بن جاتی ہے ایک بجے میں کچن میں آگئی تھی میں نے یہ بھی بنا لی تھی اور دھیمی آنچ پر بس میں پکاتی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی بن جاتی ہے اچھی لگ رہی ہے کھانے میں وہ کہتے ہیں نا دینے والا جب بھی دیتا دیتا چھپڑ پھار کے تو جی ہم لوگ صبح ہی جو ہے نا مینگو لے کر آئے تھے اور شام میں زہیم کے کلیگ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر کے باہر کھا رہا ہوں میں آپ کے لئے مینگو لے کر آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے وہ مینگو کی پیٹی جو ہے دے کر گئے ہیں اور مینگو جو ہے پک گئے ہوئے تھے تو زہیم نے مجھے یہی بولا کہ یار تم بھی نہیں کھاتی اتنے زیادہ اور میں بھی نہیں کھاؤں گا چلاؤ ذرا آنٹی انکل کو دے آتے ہیں تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں ماما کی طرف ان کو مینگو دینے کے لئے اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے ہوتا ہے یہی پہ دی اینڈ آج کا ویلوگ اچھا لگا اور تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں بہت جل نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اپنی دعا میں رکھیے گا یاد اللہ حافظ ملتے ہیں